اسلام علیکم میرا نام ہے ڈاکٹر ایزوان ایتر میں ہوں کنسپٹنٹ فرمونالوجسٹ میں ہوں ہیڈ آف ڈیمارٹمنٹ آئی ایم سی آسپٹل ایچ لیون بی فور اسلام آباد اور شام کو میں آتا ہوں انہوں نے بڑی دل سے اٹھ رہا ہوں تو بسیکلی آج کا دن ہم بنا رہے ہیں نمونیاں بار ڈے کے ساب سے ٹویلتھ نومبر نمونیاں ایک ایسے بیواری ہے جس کو پریونٹ بھی کر سکتے ہیں اور ٹیٹمنٹ تو اس کے اپشن ہمارے پاس بھی ہوتی ہے اچھا بسیکلی ہوتا ہے کہ اس میں پیشنٹ اور مومن نمونیا کے پیشنٹس جو ہمارے پاس آتی ہیں وہ فیور ہوگا سویئر چسٹ پین ہوگا سانس پھول رہا ہوگا ان کا کھانسی شدید نویت کی ہوگی جو خوشک بھی ہو سکتی ہے اور پھر ڈیفرنٹ ہم ٹیسٹ کرتے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ نمونیا ہے اور کس نویت کا ہے اور کتنی سویئرٹی کا ہے شدید نویت کا ہے اور اس کی اصاب سے ہی ان کو ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے لیکن یہ ساری چیزیں تو نمونیا سے ڈیلیٹڈ ہیں بسیکلی یہ ایک نمونیا ایسی چیز ہے جس کو ہم ویکسینیشن سے اور کچھ احتیاطیں کر کے ہم بچا بھی سکتے ہیں نمونیا زیادہ تک بچوں میں اور بڑوں میں زیادہ شدید نویت کی اختیار کر کے آتا ہے ہمارے کاس اور سب سے زیادہ مواد بھی ہی نہیں دو گروپس کے اندر ہوتی ہیں اور یہ ہی وہ ہماری پاپولیشن ہے جس کو ہم نے ٹارگٹ کرنا ہے نمونیا ڈی کے اصاب سے کہ اس نمونیا کو ہم ان پیشنٹس میں اس بیماری سے دور رکھا جائے بچانے کی کوشش کی جائے اس میں کافی چیزیں ہیں ہم جو کر سکتے ہیں ایک تو ویکسینیشن آبیلیبل ہیں جس میں نمونیا کی ہے ایچ انفرنزا کی ہے کووڑ بھی نمونیا کی طرح جس طرح سے آتا ہے اس کی ویکسینیشن آبیلیبل ہے ایک کم ٹائم پہ اس سیزن آنے سے پہلے جس طرح بھی سردیوں کا موسم آ رہا ہے جس میں نمونیا زیادہ آپ کو ہر طرف نظر آتا ہے تو اس سے پہلے آپ اس کی ویکسینیشن کروائی جائیں جو بھی ہمارے ہائی رسک گروپ ہیں جس میں بچے ہو گئے بڑے ہو گئے یا وہ پیشنٹس جن کی ایمینیوٹی کمزور ہے ڈائیپیٹکس ہیں ہائپرٹینسیوز ہیں بہت مختلف میڈیکیشنز کے اوپر ہیں ملکنینسیز کی ہیں ایمینو سپریسنس لے رہے ہیں آٹیو موڈیزیں کی ہیں یہ بڑے ہیں جن کو ہم نے تھوڑا سا زیادہ نظر رکھنی ہوتی ہے اور ان پر بچتے جاتی ہے پھر دوسرا کچھ پرسنل ہائیجین ہے جس کے اوپر ہمیں بات کرنی چاہیے نمونیا میں ہاتھ اس میں ہینڈ واشنگ سب سے اوپر آتی ہے اس کے اوپر زور دینا چاہیے سردی سے بچانا چاہیے بہت ٹھنڈی چیزیں ہیں اس طرح بچے عمومنہ اس میں ہمیں یہ چیزیں دیکھاتے ہیں جو بعد میں گلا کراب اور پرسات نمونیا کی طرف بھی پری ڈسپوز کرتی ہیں ان چیزوں سے ہمیں بچانا چاہیے تھوڑی سی ہمیں ہمیں ڈائیٹ اور نیوٹریشن ویلیو کو بڑھانا چاہیے کہ ان کی ڈائیٹ اچھی ہو اور مینوٹی اچھی رہے ہیں ان کی اور تیس کے بعد یہ کہ جو ہی آپ کو یہ سنٹمز جو نمونیا سے ریوٹڈا بھی میں نے بتائی ہیں اگر آپ کی آرہی ہوگا فونوں سے ڈاکٹر سے رجوع کریں اس کو ڈلے نہ کریں کیونکہ نمونیاں جتنا آپ ڈلے کریں گے اتنا شدید نویت کو دور اتنا زیادہ آپ کو نمونیاں